موسیقی گفتگو کے اس شمارے میں ہم آج آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جو وکیل رہے ہیں جج رہے ہیں ڈلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں اور ایک ایسی کمیٹی کی ریپورٹ کے خالق ہیں جو انہی کے نام سے جانے جاتی ہے یعنی کہ سچر کمیٹی کی جو سفارشات ہیں ان پر مبنی ریپورٹ تو میں ملاقات کرانا چاہوں گا جسٹس راجیندر سچر صاحب سے آتا جناب سب میں وقالت سے کیوں نہ شروع کروں جب سے وہاں سے مرزی شروع کیجئے وقالت میرے خیال سے آپ کا جو سفر ہے وہ انیس سو باون میں پچاس کے اس پاس کب کیا ہے بات یہ ہے کہ میں نے لہو تو انیس سو چھتالیس میں کر لیا تھا یہ پاکستان سے کیا تھا ہم لاہور سے وہ پاکستان تو کہنا نہیں چاہیے لیکن اس وقت نہیں وہ جو پاکستان ہے کیونکہ میری فیملی تو وہاں کی جنریشن کی وہی ہے تو وہ ہمیں پاس کر رہا تھا اور صحیح مانو میں ہم چھتالیس میں پیکٹس کر سکتے تھے مگر ہم نے شروع نہیں کی کیونکہ ہم جی پرکاش اور ڈاکٹر نویا پی پارٹی کے ہم نے ہول ٹیمبر بن گئے تھے والد تو میری اس وقت منسٹر تھے تو اس وقت وہ اسی مسلم لیگ کی مجورٹی نہیں آئی تھی تو یونینیسٹ پارٹی تھی جو کہ پہلے سارسکندر حیات اور سارچوٹو رام کی جوائنٹ سہنتی سے لے چھتالیس ساکو وید گارمنٹ رہی تو والے صاحب آپ کے وزیر وزیر فائنس تھے تو ہمارے نانا جی پریزیڈن تے لاہور ہائی کربار مگر جوانے کا وقت تھا اس وقت تو آدمی سوسٹ پارٹی تھا تو ہم پہلے تو گئے سیکھنے کے لیے وہاں گلداری لڑنڈنڈا کی ٹیکسٹائل یونین ہوتی تھی بومبے میں وہ منسٹر تھے مگر وہ والے صاحب کو جانتے تھے تو وہاں ہم گئے تھے اوگسٹ میں اور اوگسٹ میں ہم جا کے کسی پر تھیری بیتے مہینہ وہاں تو سب ساری بڑی تاریخی شخصیتیں آپ نے نانا کی ذکر لکھی آپ کے نانا میں نے سنایا کہ وہ لاہور میں بہت مشہور کرنمال لائر ہوتی تھی جو سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے جو میں آپ سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ آپ کی باتیں سن کے ایسا لگتے کہ ایک آپ آتے ہیں بہت ہی کھاتی پیتی بیک کراؤنڈ سے جیسے کہتے ہیں کامیاب ایک خاندان سے مالی حیثیت سے شورت بھی ہے اور لوگ مشہور بھی ہیں آپ کے خاندان میں لیکن آپ کا مزاج جو ہے وہ سوشلسٹ ہے سیاست آپ کی سوشلسٹ ہے اور پھر کسی طرح سے آپ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہو جاتے ہیں وکیل تو بن گئے ٹھیک ہے اس کے بات میں پھر جج بن جاتے ہیں اور چیف جسٹس بنتے ہیں ڈلی ہائی کورٹ کے دیکھئے وہ ایک بات سمجھ دیجئے کہ وہ اسٹیبلش کر نہیں ہوتا ہے جب میں لائیئر تھا تو میری والی صاحب چیف مینیسٹر تے پنجا کے کسکے وہ کانگرس کی طرف سے ان کا کینڈیڈیٹ کھڑا تھا مانی رام باغڑی جو ہمارا پیچھ ایم پی ہوئے وہ ہمارا سوشلسٹ تھا میں نے کمپیئنے کے کانگرس اور اور والی صاحب میرے صاحب چیف مینیسٹر کے پنجاگ پہ جیل کے جیل انچارج بھی تھے تو وہ نارمل کوس میں جب میں جیل میں تھا انسپیکشن کرنیا اسے جیل اللہ نے کہا کہ صاحب وہ جندر اندر ہے اس کو بلاؤں تو ہی دیفیوز اس نے کہا کہ میں نے کہاں میں نے انسپیکٹر جیل میرے خلال سے آپ انیس سو ستر کے اشرے میں چیف جسٹس بنے ہیں نہیں انیس سو ستر میں جج بنے ہیں میں نے انسپیکٹر جیل مختصر رہا تھا میں کیا یہ سوال کر سکتا ہوں آپ سے کہ جو ذہن میں کہیں آپ کے آئیڈیلز تھے انفرادی سطح پہ اور پھر وکیل بننے کے بعد اور کہیں ایک سیاست دا جو تھا اور جج بننے کے بعد آپ کے عدالتوں کے ذریعے سے کنوے ہوئے کہیں فرق پڑتا ہے ان چیزوں کا بہت ہر پڑتا ہے ایک خرق پڑتا ہے جیسے ہمارے کو بتاتے ہیں کہ ہماری جیسے 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 ہمارے پاس پتیشن ڈالی کہ جیسے ، disent نیرے پاس مکری نہیں پھر دی کچھ فیسے کہ یہ کہہ تھا کہ یہ دیکھنا نہیں سنگ صرف سوال جوا ہے کہ جو ہزاروں سالوں سے اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے جو اس کو نکالا جلا ہے اس کا دین ہم کو اس سوسائٹی کو پورا کرنا ہے اور زمین جو ہے that is not only a question of union that's a question of respect and dignity for human integration تو یہ تو سوچ اور ہم نے تو اس وقت ابھی تک لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو سویسائید ہے this should not be an offense because suicide is an offense خودکشی کرنا جو ہے وہ اپنا آپ میں جرم نہیں ہونا چاہیے attempt to وہ ہوتا کیا ہے کہ جو سویسائید کر لیتا اس کو تو آپ خوش کر نہیں سکتے صرف attempt to suicide والے کو کرتے وہ تو آدمی order ہی دھٹی ہے اس کو تو کوئی treatment پر یہ بات تو ابھی تک ہے قانون میں تو میں سمجھ سکتا ہوں اسی حوالے سے capital punishment بھی آ جاتا ہے پھر آپ کے گاٹیگری میں تو بہت 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 شاہد ہوں میں تو بہت بہت شاہد ہوں آپ کیوں خلاف ہیں اس کے میں اس لئے خلاف ہوں کہ آپ دیکھیں کہ death penalty جو ہے ایک ڈیٹی تھی اس اگنسٹ ہمینیٹی اس اگنسٹ ہیمن جیسٹر اور آج نہیں بلکہ کتنی سالوں سے مطلب ہمارے جتے بھی بڑے ہیں گانجی جی جی پوکانس ڈیٹی تھی 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 اور کوشش بابجود کہ ضرور کوئی نہ کوئی کسی آئیزہ ہو جاتا ہے جو غلط فیصلہ ہوتا ہے اور اسی نور ریمیڈی بے تو ڈیٹی تھی جیسا آپ فرمارے ہیں ڈیٹی تھی ڈیٹی تھی اور ڈیورپ میں ڈیٹی ڈیٹی تھی ڈیٹی تھی ڈیٹی تھی ڈیٹی datasets سچے سب یہ جو مزاج ہے آپ کا جیسے کہ آپ کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف ہیں آپ خودکشی کو جرم ڈیکلر کیے جانے کے خلاف ہیں جو ہمارے ہاں ہے جس بہت ہندوستان میں اور اس کا علاوہ آپ سچ بات تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں انسانی حقوق کے خلاف برجی ہوتی ہے اس کے خلاف آپ نے بہت تیز آواز بلند کی ہے اور پی او سی ایل قائم کی جاتی ہے میرے خال سے اور یہ ہے پیپلز یونین آف سیوی لیبرٹی جائے پرکاشی نے سیٹ اپ کری تھی آفٹر جیل سے جب وہ آئے سیمیٹی سکس میں تو میں ابھی ہائی پورٹ میں تھا ہائی پورٹ میں نائیٹی سکس کے بعد میں اس کا پریزڈن تھا ایٹی سکس سے تو آئی رمینڈی پریزڈن فور ایٹھ اور ٹین یارز تو اس وقت وہ جتنی بھی زیادہ کچھ ہوئی تو اس نے ہمارا وہ کیا مقاصد تھے جن کے دہت پی او سی ایل قائم ہوئی اور وہ کیا وجہ ہے کہ آج پی او سی ایل کا نام سننے کو نہیں ملتا نہیں وہ سننے کو اس لئے نہیں ملتا آپ کو کہ آپ اس کی پابیسٹی نہیں کرتے اخبار والوں کی ایک ذہن بدل گیا ہے اس وقت اخبار والے کارسپورننس بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کے تھے پیپلز یونین کا یہ آپ کو یہ کہنا کہ ہم ایکٹیوٹیز نہیں ہیں وہ کیا مقاصد تھے تو میں سبسکتا ہوں گا میں بتاتا ہوں کہ ابھی ہم نے ایک مومن چلا ہی ہے کہ جو سیڈیشن لو ہے اس کو بیڈراؤ کرو اس کے لئے ہم نے میٹنگ کیا پبلک میٹنگ کیا ابھی death sentence کے بخلاف ابھی we have taken a plea for example the way this is is ko guru ko kiya ga it was most unethical inhumal even you ہم تو پرشمنٹ کے بخلاف یہاں برگر پرشمنٹ بھی دینی ہے but the way it has been done you shall take a mistake ہم نے جو میں نے جو سب سے پہلے کر رہا تھا 86 میں وہ عناور کا کر رہا تھا ابھی ہم نے کشمیر میں to 90's ہم اتنی دفعہ جا چکو ہے we've written about it only problem now if you ask me frankly is this can either the journalists don't seem to cover this they seem to cover a useless speech by a government functioner but not these functions we've sent reports we've taken demonstrations against it we've gone on the streets اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب ucl کی تب ضرورت تھی تو آج بہت زیادہ ہے آج بہت زیادہ ہے کیونکہ آج تو law of treason کو اتنا استعمار کیا جا رہا ہے نورمل کام میں پکڑا جائے لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جو human rights کے organizations ہیں وہ بھی خاصی active ہو گئی ہیں پہلے کے مقابلے میں سرگر میں حالات ایسے ہیں صاحب حالات ایسے ہیں کہ اب ہمارے دیکھیں پ människor کو پ کر لیا přدم ویسے ہیں کہ male جو سرگ چل رہا ہے کہ سنیل یم ہے ہمارے کسان ورملہ کرتے ہیں ان کو پکڑ کے جو حسد به ہندوستانی حقوق کی پائمالی نہ ہو مجھے یاد ہے اس سلسلے میں آپ کا خاصا کام ہے اور وہ جمہو کشمیر سے بھی وابستہ ہے اور بھی کئی جگہوں سے اور اور آپ نے حکومت کے سامنے ریپورٹس پیش کی ہیں ہمان ریٹس کے سامنے ریپورٹس پیش کی ہیں اور ان پر خاصا عمل بھی ہوا ہے actually in 90 میں ہم پہلی دفاہ پیو سیر کی طرف سے now this was پیو سیر میں تارکنڈے جی تھی اس وقت ہمارے پیشن ہم 90 میں گئے تھے وہ جاسی جب مون کے وقت میں جو فائری ہوئی تھی we gave a very stinking report and even پاکستان did not know what was happening in jnk and internationally انہوں نے ہماری ریپورٹ کو استعمال کر رہا تھا تو یہ اچھی بات ہے بری بات ہے بالکو اچھی بات ہے اس لئے ہم کو بری نہیں لگی کیونکہ ہم نے جو کہا we believed in it کیونکہ ایک بہت بڑا ایسا طبقہ ہے اپنے ملک میں جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ human rights violations کی بات کریں گے تو جو دوسرے ممالک میں کچھ ایسے اناثر ہیں وہ آپ کی بات کو exploit کریں گے نہیں نہیں وہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے پاکستان کے سپریم پورٹ کو جو تھے اور اسے پہلے ریڈیو پہ آ رہے تھے ٹی وی پہ اندیور میکنگ آور رپورٹ بکاوز انفورچنیٹلی ان کے پاس تو کوئی میٹیرل تھا نہیں مہا جانے کا تو ہم لوگ گئے تھے ہماری رپورٹ پبلک کی we didn't mind that ایک بات میں آپ کے حوالے سے یہ چاہتا ہوں کہ ذرا ان لوگوں کو مخاطب کر کے ایک بات سمجھا دیجئے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسانی حقوق کی خلال خلاف ورزی ہوتی ہے اور خاص اور پہ اگر کوئی بھی حکومت ہو کیونکہ حکومت تو پانچ سال کے لئے آتی ہیں وہ جاتی ہیں کوئی بھی حکومت ہو اور وہ خلاف ورزی کرتی ہوئی پکڑی جاتی ہے تو اس کے خلاف آباز اٹھانا یہ دیش بھکتی کے نشانی ہے یا دیش دروہ کی نشانی ہے نہیں دیش دروہ تو ہو نہیں سکتا ہے ایک اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے ہمیشہ اس چیز کو ایسے ایک بات کو سمجھ جائے ہیں ایسٹیبلشمنٹ اس کی ملک اسٹیبلشمنٹ اس으� Ioiba نہیں ہے، انڈیا نہیں ہے انڈیان گورنمنٹ اس ذیر ہے ہندوستان کے سرکار روز 역وائے کر دل سکتی ہیں Ini نوازن ہونے یہ ہے میں اور آپ ہندوستانی ساتی ہیں ہم کوئی بھی سرکار روے گا ساری تو میرا حق اس لیے نہیںika ابتر میں عشق بانو جاتا کہ اقتصاد پارٹی کے ساتھ م Parker میں افعت طرف اصافیß سے ہمیشہ تخصوائے بہت بار حضب عرصال اقتلاف guns بہت بار کے صاحب آپ نے انسانی حقوق کے خلاف برج کی ہے اور ظاہر سی بات ہے جب وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو جو آج برسار اقتدار جمعاتے ہیں وہ ان پہل جامل آتی ہے وہ مسال کی مسال تو آپ کے سامنے ہے تادا جب بنایا تو تادا کانگرس گورنمنٹ نے بنایا تادا بھی اور پورٹہ بھی آپ نے دونوں کی مخاطبت کی تادا ہم نے تو سب کی ابھی نہیں میں بتاتا ہوں کہ کیسے ہوتا ہے تادا سا تادا گورنمنٹ کرا بی جے بھی اپوز کرتے ہیں اور فیکٹ ہم کو زیادہ گوشوہ اس لئے ہے کہ اس میں میرے پنجابی لوگوں کو انہوں زیادہ بنام کرا کیونکہ اس وقت انہوں نے سمجھے تیرہ ہزار آدمی کو پنجاب میں پکڑا اور مسئل کی بات یہ ہے کہ تادا میں انہوں نے گجرات میں اور وہ موڈی کا گجرات نہیں تھا وہ نورمال گجرات تا سٹوڈنٹ کو دس ہزار کو پکڑا تنوکشن بلکل نہیں تھی اور لیکن پا ہے جیسے روچہ روچہ انہوں نے پوٹا ہوا کرا ہے کونگرس نے پوٹا بنایا ہے کہ انہوں نے باب یہا ہے کہ آپ کو ہوتھیریشن لگتا ہے تو یہ سرکار رہے تو اپنے ایک پولیٹکل گئیم کھیلتی ہے جہاں تک ہمارا سکسپینٹ ہے فیرین و فیڈی تک فیڈ کے اور فیڈی تک ہمیں پڑا گیا ہے سرکار ہوں جس پہ بات کرنے سے آپ تھوڑا سا جھجکتے ہیں دو ہزار پانچ میں وزیراعظم منموحن سنگھ ساہب ایک کمیٹی کے تشکیل کرتے ہیں آپ کی صدارت میں اور وہ جسٹس سچر کمیٹی کہلاتی ہے اور اس کا جو بریف ہے وہ یہ ہے کہ جو اقلیتیں ہیں ان کے کیا اختیارات ہیں ان کی کیا صورتحال ہے وہ کس حدر پس مادہ طقے سے تعلق رکھتے ہیں اختصادی حالت مالی حالت بغیرہ بغیرہ سیاسی حالت کیا ہے اور آپ کی ریپورٹ شائع ہو جاتی ہے دو ہزار چھے میں آپ اس پہ بات کرنے سے کیوں جی جاتے ہیں پہلے تو نہیں بات ہوتی ہے کہ اس کی بابت کہنا کہ ٹھیک ہے یا کیا ہوا وہ کیونکہ ذاتی ہے نا تو وہ تو لوگوں کو زیادہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں اب میں اپنی بابت کہوں کہ بڑی اچھی ریپورٹ دی تب برا لگتا ہے اور کہوں کہ صاحب انہوں نے کچھ ہی کرا وہ لگتا ہے کہ اپنی ریپورٹ کو کھلانے کے لیے بات کرتا ہے تو وہ جی ایک چھوٹا سا معاملہ لگتا ہے ٹھیک ہے بہتر ہے لیکن یہ کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو اس حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے کہا کہ بے انتہا امدہ ریپورٹ ہے خاص طور پر اقلیتوں نے اس کا ساتھ قدلی سے استقبال کیا ہے لیکن تکلیر کے بات یہ ہے کہ اس میں جو زیادہ تر سفارشات ہیں جی ان پر عمل نہیں ہی ہاں یہ کہتے تو ہم بھی سنتے ہیں جی تو جیسے جو پہلے آپ کو اثر میں ایسا ہے دیکھیں اس میں دونوں طرف سے سرکار کہتی ہے کہ ہم نے یہ کچھ باتیں کری ہیں ہے اس کی بات گئی لوگوں کا کہنا ہے جنہوں نے کچھ سچ بھی کریا ہے ان کا کہنا کہ نہیں ابھی پوری طرح سے نہیں ہو سکی تو یہ قسم کش چلتی جاری ہے اور کچھ حال تک نارمل بھی ہوتا ہے اس میں آپ کی جو سفارشات ہیں اس میں ایک یہ ذکر آتا ہے کہ مسلمانوں کی اس قدر خستہ حالت ہے ہم جی آ تعلیم کے میدان میں جی کہ تقریب پچیس پرسنٹ کے اس پاس ڈروپ ہو جاتے ہیں اور سرکاری ملازمات ملازمتوں میں آہم کے انگیر برابر ہیں تکریباً دو دھائی پرسنٹ کے اس پاس نہیں ایک چیار ہے کہیں چھاں ہے کہ یہ ساتھ ہے کہ یہ کم ہے بہت زیادہ پرپورشنیٹلی کم ہے پرپورشنیٹلی ان کی پپلیشن کے مطابق کم ہے یہ کیا چوہات آپ دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شروعات میں کچھ ہو سکتا ہے مگر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جہاں تک ہمارا یہ بھی ایک پیس لا ہے کہ اگر مسلم قردر تین پلاس ہر جائے تو دن امیتر آف امپلومت اس کی جو اویلیٹی ہوتی ہے جو سفر نہیں کرتی کیونکہ ہم نے اپنے رپورٹ میں دو سالوں کا UPSC کا کرا تھا جتنے آدمی مسلم ہوئے اور جتنے نون مسلم ہوئے ان میں وہ کتنے پرسنتے چلیک ہوئے تو تو پرپورشن پر پیپل کیے کتے چاہتے کی دو 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 دیم میں جو UPSC کی سیکھنٹرل سرگریس میں سے بات کرتا ہوں اور اس کی باعت اوہ اس کی باعت اپنا مسریل ajn جی نے بھی کوئی فگر دیا گورنمنٹ سے لے کے تو وہ ہوتا کیا ہے کہ جائے سے 6.7% اور 8% دونوں کریں گے تو تو مسلم تو 80,000 بیٹھا کیونکہ الیجیبل کم ہے وہ یونیورسٹیوں کا دوسرا پانچ لاکھ بیٹھا تو پرسنتیجا سکس پائنٹ، سیمن پرسنت دونوں کا ہوا تو that is why we raised more emphasis on education کہ education is a very big relief جو کہ release کرتی ہے تیلن کو آپ کی سفارشات، تین ایسی بڑی کونسی سفارشات ہیں اقلیتوں کا حوالے سے جو آپ کی دل کی نزدیک ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کے عمل ہو تو یقینا جو بھی اقلیتیں ہیں ان کا بہت بھلا ہوگا یہ وہ تین جن کو آپ ہائلائٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ جب ہم education کی بات کرتے ہیں تو میں تو ہر دفعہ جہاں بھی جاتا ہوں تو میں ہر ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہنا کہ جیسے ان کو مسلم تو کوئی اس سے غلط فہمی ہے یا وہ جہدنے دیں کیونکہ I always go and address the muslim تو میں ان کو کہتا ہوں بھئی اور تو کچھ پڑھے نہیں صبح اٹھ کے ہر بچہ اور قرآن شریف کو دیکھتا ہے قرآن شریف کا پہلا لفظ مجھے بتا دا پہلا لفظ اکرا ہے پڑھا پڑھا جس کتاب میں یہ لکھا ہو وہ اس کو ماننے والا کیسے کہ سکتا ہے کہ پڑھائی جو ہے وہ عورت کے لئے ٹھیک نہیں یا لڑکی کے لئے ٹھیک نہیں یا کسی کے لئے ٹھیک نہیں تو اس لئے وہ نہیں ہے اور دوسرا میں یہ ہوتی ہے کہ مسلم has also suffered because of the globalization کیونکہ مسلم زیادہ self-employed تھا کسی لینڈ اس کے پاس کم تھی urban میں ہیا تو وہ self-employed ہے اب self-employed میں فٹر ہے کچھ ہے تو ایک تو what is called an opportunity cost جب لڑکا دس بار میں کرتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اور آگے پڑھے گا تو نوکی میں جائے گا کر نہیں تو آپ دیکھیں ڈلی میں اب جتنے بھی یہ دکاندار ہیں ہندو چاندی چوک وغیرہ والے اب تو شاید ان کے لئے پڑھتے ہیں اور بیچ سال پہلے ان کے بچے آٹھیں ڈسری کے آگے نہیں جاتے تھے اس کا وجہ یہ نہیں تھی کہ کوئی دوسرا زیادہ ہے یہ تھی کہ بھائی ڈسری کے بعد بھی میں نے دکان پہ بیٹھنا ہے اور بھائی کے بعد بھی دکان پہ بیٹھنا ہے تو therefore this is one of the reasons and globalization سے یہ ہو گیا unfortunately اب دکھیں جیتے workshop میں ہیں different kinds of cars آگئے different kinds of وہ آگئے and one of our recommendation also is this you reduce the entry form in technical institute vocational training یہ ہے انہوں نے وہاں 10 plus 2 کرا ہوگا تو ہم نے کہا اس کو آپ کم کیجئے کیونکہ you don't have to be 10 plus 2 to learn the vocation of things تو اس قسم کی باتیں ہیں کیونکہ یہ ہاتھ کفن ہے چیزوں کا شوق ہے اپٹی چوٹ ہے ایک تو تعلیم کے حوالے سے آپ بہت بڑی سپارش ہیں دوسری ملازمتوں کے حوالے سے ملازمتوں کے حوالے سے ملازمت کا تو وہ ہمارا ہے کہ for every selection there has to be a representation of the muslim جو بھی selection committee ہو وہ اس میں ہوں ایک کیسے ہوگا کیونکہ معاملہ عدالت کے سامنے جاتا ہے reservation یہ reservation میں نہیں آتا یہ تو government appoint پر نہ ہوتا ہے after all selection committee ہے selection committee جہاں بھی ہو selection committee میں ہونا چاہیے selection committee میں ہونا چاہیے وہ اس لئے کہ لوگوں کو یقین ہو ملتی ہے کوئی ضروری نہیں کوئی ضروری نہیں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ بھئی اگر muslim ہوگا composition of committee میں تو وہ شاید hindu کو نہیں لے گا یا hindu ہوگا تو وہ musulman کو نہیں لے گا اس بات کو کرمان کر چلنا اچھی بات نہیں ہے and which is not also there وہ صرف یہ ہے کہ یقین ہونا چاہیے اقلیت کو یقین جیسے ہم نے کہا کہ بھئی muslim locality میں تھانوں میں there should be at least a muslim office not only کہ ہم کوئی اس پہ انشاء کرتے اس پہ but you just have a feeling آپ جا سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں وہ کسیت تک قوم کا مزاج بھی سمجھتا ہے مسائل سے بھی کسیت تک واقع ہوگا ہاں ہاں تو وہ ہوتا ہے these are human things i mean there is nothing to do with every for example اگر میں مدارس میں جا کے settle ہو جاؤں اور مجھے police station مدارس میں جانا پڑے ہندو ہی ہو تو اگر وہاں muslimان ہو وہ جو اگر دو جائے گا تو i feel closer to him than to hindu کیونکہ اس کی لینگوز نہیں سمجھتا وہ بات ہی نہیں سمجھتا تھی closeness of bringing مجھے for example میں کارلا گیا کارلا مدارس میں بلایا بہت بڑی بھیر تھی تو میں نے کہا میں اردی میں بولوں اس نے کہا نہیں سمجھ اردی میں ہی بول سکتا ہے نہیں بول سکتا ہے اب میرے زیبان جو ہے وہ پاکستان کے زیبان پنجابی سے زیادہ ملتی ہے بالکل میں اس کو زیادہ ہی دی فیل کرتا ہوں تو اند دیکھیں یہ ملک میں یہ فیلنگ تو کوئی کہے یا بہتو واقعیتی کی بخلاف ہے جیسے مسلم کوئی outrider ہے مسلم اسلام آیا گیا مگر جو مسلم یہاں کا ہے وہ تو پانچ چار سالچہ پانچ سالچہ اسی طرح رہا رہا ہے وہ شندہ تو بہتوستان کا ہے بدل یا کوئی بود بن گیا کوئی اسلام ہو گیا کوئی بن گیا یہ تھوڑی بات ہے جو آپ کی جو میں آخری سوال اس حوالے سے بس آپ کے سامنے رکھوں گا مجھے پتا ہے کہ آپ کو ٹھیک نہیں لگتا اپنی کمیٹی اور اپنی ہی ریپورٹ کے بارے بات کرنا لیکن یہ کہ اس کا کچھ مستقبل ہے کچھ بجائے اس کے کہ اس کو متنازع قرار دے دیا جا آپ کی سپارشات کو ان پر عمل کرنے کا کوئی اور طریقہ ہے دوسرا مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے جو آپ کی مجھے پتا ہے آپ کی مجھے پتا ہے اب کرا ہے نہیں کرا تو اس کے لیے there has to be some other committee assessment committee سچے صاحب اس قدر امدہ باتچیت ہوئی ہے آپ سے اور اس قدر یادے میں اپنے ساتھ میں لے کے جا رہا ہوں بہت بہت شکریہ آپ سے میں خود بہت ساوات ہوں موسیقی موسیقی